السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا بہت پریشان ہو چکی تھی ریان ابھی تک گر نہیں آیا تھا اس کا موبائل بھی آف تھا اب تو فہمیدہ بیگم اور حیدر صاحب بھی پریشان تھے خیزر دانش کو بھی کچھ نہیں پتا تھا اس کے بارے میں منہا نے گڑی کی طرف دیکھا تو گیارہ بج رہے تھے وہ بیٹ پر پریشان سی بیٹی ہوئی تھی بار بار نیچے جا کر چیک کر کے آتی تھی کہ کہیں آ تو نہیں گئے وہ اس طرح صبحوں بول کر گیا تھا منہا کا دل ڈوب رہا تھا اس کی کہی ہوئی بات سوچ سوچ کر بارہ بجے کے ٹائم وہ روم میں انٹر ہوا منہا بیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی اس کی آرٹھ محسوس کرنے لگی تو اس نے پلٹ کر دیکھا ریان وہ اٹھ کر اس کی طرف بھاگی یہ کیا ہوا ہے تمہیں چوٹ کیسے لگی اس کے ماتے پر پٹی بندی دیکھ کر اس کی جان نکلی تھی ریان دوسری طرف موں کیے اس کے سوالوں کو اگنور کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو منہا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے روکا اب وہ رونا شروع ہو چکی تھی تمہیں چوٹ کیسے لگی ہے پلیز بتاؤ نہ تم ٹھیک تو ہو نہ وہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچ کر بولی جو اسے چڑوانے کی کوشش کر رہا تھا تو تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے تم تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی نا تمہیں تو دکھی ہونا چاہیے کہ میں بچ گیا ہوں ورنہ آج ہی تمہاری جان چھوٹ جاتی اس ایکسیڈنٹ میں میں مر جاتا پلیز ایسا مت بولو اس نے اس کے موں پر ہاتھ رکھا اور اونچا اونچا رونے لگی ایم سوری میری وجہ سے ہوا یہ سب وہ اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی پلیز ریان مجھے معاف کر دو ریان دوسری طرف موں کی کھڑا رہا پلیز معاف کر دو اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا ریان نے اس کے آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھا آج کے بعد کبھی طلاق کی بات کروگی وہ روتے ہوئے نفی کرنے لگی آج کے بعد کبھی مجھ سے دور جانے کی بات کروگی وہ پھر نفی کرنے لگی مجھ سے کبھی لڑوگی وہ نفی کرنے لگی مجھ پر بروسہ کروگی وہ نفی کر کے بروسہ نہیں کروں گی وہ مسنوی حیرت سے بولا نہیں نہیں میرا مطلب آہاں وہ اکا بکا سی بولی ریان مسکراتے ہوئے اس کے آنسوں صاف کر کے اسے سینے لگا گیا سوری وہ اس کے سینے سے لگے ہوئے پھر سے بولی کوئی بات نہیں رونا بند کرو وہ اس کے بالوں پر ہونٹ رکھتا ہوا بولا تمہیں چوٹ کیسے لگی وہ اس سے الگ ہو کر بولی تیزی سے کار چلا رہا تھا سامنے ایک گاڑی آئی میں نے کار موڑی تو ایک درخت سے ٹکرا گئی زیادہ تو نہیں لگی نا وہ پریشان سی بولی نہیں ٹھیک ہوں ٹینشن نہ لو ممہ بھی اتنی پریشان تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے انہیں زبردستی روم میں چوڑ کر آئی ہوں بول رہی تھی جیسے ہی آئے مجھے بتا دینا نہیں ابھی مت جاؤ پریشان ہو جائیں گی شید سو گئی ہو ٹھیک ہے کھانا لاؤں تمہارے لیے ہاں بہت بھوک لگی ہے وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا وہ مسکراتے ہوئے بہر نکل گئی منہا توڑی ہی دیر میں کھانا لے کر آئی تو وہ بیٹ پر بیٹا تھا منہا نے کھانا بیٹ پر رکھا ریان کھانے کے لیے آگے بڑھا تم نے کھا لیا وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا نہیں اوفی یار کیوں تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھی نہ اچھا چلا چلو کھاؤ کھانا ریان نے فرائی فرش فش کے ٹکڑے کو چٹنی میں بھگو کے اس کے موں کی طرف کیا منہا نے مسکراتے ہوئے موں کھولا تو ریان نے اسے کھلایا دونوں کھانا کھانے لگے کھانے سے فارق ہو کر ریان لیٹ گیا اور منہا کو آتھ بڑھا کے بلایا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر لیٹ گئی ریان نے اس کے گرد بازو ڈال لیے منہا میں تمہیں پوری بات بتانا چاہتا ہوں ریان پلیز رہنے دو اب جب سب ٹھیک ہو چکا ہے مجھے کچھ نہیں جاننا نہیں منہا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ پھر سے غلط فہمیاں ہوں پلیز میری بات سن لو اچھا بتاؤ مشک میری بچپن کی دوست ہے پاپا کے دوست کی بیٹی ہے ہم دونوں کو ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے پر اس سے پہلے میری تم سے شادی تہہ کر دی پاپا نے میں نے منع کیا پر کیوں کہ بھائی آل ریڈی پاپا کو بنا بتائے شادی کر چکے تھے اس لیے پاپا میرے انکار پر ارگز نہیں مانے اور ممہ کی طبیعت کا مسئلہ تھا اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی بنا کو افسوس ہوا اس کی بات سن کر ریان نے اس کا چیرہ دیکھا تو سمجھ گیا کہ اسے برا لگا ہے don't be side میری جان میری پوری بات سنو کیونکہ میری تم سے بنتی نہیں تھی تو مجھے لگا تا یہ رشتہ زیادہ دن نہیں چل سکے گا اور اس بات کا حساس ممہ پاپا کو بھی ہو جائے گا کہ یہ رشتہ بے جوڑ ہے اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا ریان نے طلاق ورڈ نہیں بولا اور مجھ کو بھی میں نے اس بات کا یقین دلایا یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی ریان نے پلٹ کر منہا کے اوپر نظر ماری اور اوپر آیا پر تم سے شادی کے بعد میرے سارے پلین درے کے درے رہ گئے یقین کرو مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے ایسا سوچا بھی تھا میں تمہیں بہت چانے لگا تھا منہا اس نے منہا کی آنکھوں کو چوم کر کہا تمہارے بعد ہی مجھے پیار کا اصل احساس ہوا اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ میں مشک سے محبت نہیں کرتا تھا جس فرینڈشپ کو محبت سمجھ بیٹا تھا یاد کرو جس رات ہماری لڑائی ہوئی تھی ایک فون کال کی وجہ سے وہ مشکی ہی کال تھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ واپس آ چکی ہے میں بہت پریشان ہوا اور پریشانی میں تم پر سارا غصہ اتار دیا آئی ام سوری وہ شرمندہ ہو کر بولا تو تم نے اسی دن مجھے سب کیوں نہیں بتایا مجھے لگا تھا میں مشک سے بات کر کے اسے سب بتا دوں گا تو سب ٹیک ہو جائے گا اور تم تک یہ بات کبھی کبھی نہیں پہنچے گی یہ میری بھول تھی مجھے تمہیں سچ بتا دینا چاہیے تھا اسی وجہ سے اتنا سب ہوا تو تم نے اس دن مشک سے وہ سب کیوں کہا تھا جب وہ ہمارے گھر آئی تھی وہ خفا سا مو بنا کر بولی میری جان میری بات پوری سنو جب میں اس سے ملنے گیا تب میں نے اسے بتانے کی کوشش کی پر اس نے سوسائٹ کرنے کی کوشش کی میں ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ کچھ کر نہ لے مجھے لگا میں اسے اگنور کروں گا تو وہ سب سمجھ جائے گی پر ایسا نہیں ہوا اس نے مجھے بلائک مل کرنا شروع کر دیا اس دن بھی وہ مجھے بلائک مل کرنے گھر آئی تھی مجھے لگا وہ تمہیں کچھ بتا نہ دے اس لیے وہ سب بولا تاکہ وہ وہاں سے چلی جائے یا شاید اس نے جان بوجھ کر بلوایا شاید وہ سب جانتی تھی کہ تم میرے پیچھے ہو اس لیے ہم میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے یہ سب کیا اس نے اور وہ کامیاب بھی ہو گئی منہا کو افسوس ہوا کہ اس نے اتنا کچھ کر دیا اسے خود پر غصہ آنے لگا وہ کلب والی حرکت لڑائی جگڑا اسے سب یاد آیا سوری تم صحیح تھے مجھے تمہاری بات سن لینی چاہیے تھی وہ افسوس سے بولی بس آگے خیال رکھنا کبھی مجھ پر پھر شک نہ کرنا کبھی نہیں رہیان مسکرا کر اسے دیکھنے لگا دونوں ایک دوسرے کی آغوش میں لیے سو گئے بیٹا یہ چوٹ کیسے لگی فہمیدہ بیگم رہیان کے نیچے آتے ہی پریشان ہو کر بولی ممہ وہ بس رہیان تمہیں کیا ہوا ہے یہ حیدر صاحب بھی بولے ارے پریشان نہ ہوں میں ٹھیک ہوں چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بس تم نے ہمیں رات کو کیوں نہیں بتایا ارے آپ لوگ سب پریشان ہو جاتے اس لئے اچھا زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا فہمیدہ بیگم بولی نہیں نہیں الکی سی ہے بس آپ ٹھیک ہو نا نادیا جو ابھی روم سے بیر آئی تھی رہیان کی بینڈ دیکھ کر بولی کچھ نہیں چھوٹی چھوڑے میں بلکل ٹھیک ہوں بھائی اس نے اسے چڑیر بولنے پر خفا ہو کر کہا تو سب انسنے لگے ارے واہ کس بات پر کہہ کے لگ رہے ہیں فاد اور عمل مسکراتے ہوئے بولے ارے دوڑ یہ کیا ہوا فاد پریشان ہوا کچھ نہیں بھائی چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بھائی اب ٹھیک ہونا وہ کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا جی بھائی نیکس ٹیم بی کیر ٹیک کیر فل جی 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 بھائی سب ناشتے کے لیے بیٹھے منہا کہا ہے ریان آج اگر تم نے یہ کہا نہ کہ وہ کمرے میں ہی ناشتہ کرے گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا فہمیدہ بیگم سختی سے بولی ممہ میں یہاں ہوں وہ مسکراتے ہوئے آ رہی تھی اس کے چیری کی چمک دیکھ کر سب کو اندازہ ہوا کہ ان کے بیچ سب ٹھیک ہو چکا ہے سلام علیکم ماما پاپا بھائی اس نے سب کو باری باری سلام کیا اور ریان کے برابر والی چیر پر بیٹھ گئی ٹیک ہوں تم جی پاپا میں بالکل ٹیک ہوں فہمیدہ بیگم نے شکر ادا کیا کہ ان کے بیچ کی غلط فہمیاں ٹیک ہو چکی ہیں سب ناشتہ کرنے لگے تم آج آفیس نہ آنا گھر پر آرام کرو جی پاپا فاد اور حیدر سے آفیس چلے گئے تھے منہا ریان نیچے آئے آؤ آؤ بیٹا نیچے آؤ فہمیدہ بیگم بولی وہ دونوں نیچے آئے تھے سلام علیکم ماما پاپا منہا نسلین بیگم اور وحید صاحب کو نیچے بیٹھا دیکھ کر خوش ہوئی اور ان کے گلے لگ گئی کیسی ہے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہوں وہ مسکراتے ہوئے بولی پاپا وہ وحید صاحب کے گلے لگی ارے کوئی دماد پر بھی دیہان دے لیا کرو ریان نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا جو منہا کا کھلتا ہوا چیرہ دیکھ کر اسے دیکھنا ہی بھول چکے تھے ارے ریان یہ چوٹ کیسے لگی وہ اس سے پریشان ہو کر بولے کچھ نہیں بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ مسکراتا ہوا بولا بیٹا زیادہ تو نہیں لگی نا نسلین بیگم بولی نہیں بس الکی سی لگی ہے ارے ارے بیٹھئیے نا سب فہمیدہ بیگم بولی تم دونوں کے بیچ کی غلط فہمیہ دور ہو چکی ہے نا وہ منہا کا چھیرہ دیکھ کر بولی منہا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا انہوں نے شکر آدھا کیا کیونکہ پچھلے دنوں منہا کی وجہ سے بہت پریشان ہو چکے تھے اب جا کے سکون پہنچا ہم کہاں جا رہے ہو منہا روم میں آئی تو وہ ڈریسنگ کے سامنے بال بنا رہا تھا پٹی کو چوٹا کر دیا تھا اس نے کیوں کہ وہ سب کو بتا بتا کے تک چکا تھا کہ وہ ٹھیک ہے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں وہ اس کی طرف پلٹ کر بولا کوئی ضرورت نہیں ہے آفیس کی چھٹی کی ہے طبیعت کی وجہ سے اور دوستوں کی طرف چل دیئے وہ حکم دے گئی ارے کافی دن ہو گئے ہیں نہیں ملا ان سے یار تمہیں چوٹ لگی ہے تم نہیں جاؤ گے کہیں بھی یار پلیس صبحوں سے گھر بیٹا ہوں تک گیا ہوں رہیان پر منہا دیکھو اگر میں ان سے ایک دن بھی نہ ملوں تو الزام دیتے ہیں شادی کے بعد بدل گئے ہو اور بات تم تک آ جاتی ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ان کو کہیے نا کہ تم لوگ کیوں شادی نہیں کر لیتے ویلے نکمے لوگ وہ مو بنا کر بولی میرے دوستوں کی برائیاں میرے سامنے ہی وہ اس کے قریب آ کر کمر سے قریب کر کے بولا ہاں تو کیا کر لوگے ابھی بتاؤں کہ کیا کر لوں گا وہ اسے مزید قریب کر کے مانا خیزی سے بولا ہاں کیا بولو کیا کروگے بولو میری جان مجھے اکساؤ مد ورنہ تمہیں ہی پریشانی ہوگی میں دن اور رات کا خیال بھی نہیں کروں گا وہ اس کا گال چوم کر بولا منہا اسے گرنے لگی تو ریان مسکرانے لگا اچھا رات آٹھ بجے تیار رہنا ہم ڈینر کرنے چلیں گے وہ اسے چھوڑ کر بولا اوکے اور تھوڑا اچھا سا تیار ہونا اچھا سا کیوں تیار ہونا وہ اس لیے کہ واپس آگر تمہیں جگانے کا ارادہ ہے وہ آنکھ دبا گیا منہا اسی بات پر لال ہوئی کسی خوش فہمی میں مت رہنا ایسا کچھ نہیں ہوگا اب اتنا ظلم کروگے وہ مسنوی حیرت سے بولا جی ہاں اف تمہیں جانا ہی نہیں ہے ہاں جب ایسی باتیں آتی ہیں نا تو مجھے بیگانا لگتی ہو منہا اس کی بات پر مسکرانے لگی وہ مسکراتا ہوا کار کی چابی اٹھا کر آگے بڑھا ریان جی جی وہ پلٹ کر بولا ٹھیک سے گاڑی چلانا اوکے وہ مسکراتا کر بولتا ہوا بہر چلا گیا ناظرین یہ ناول ابھی تک جاری ہے آئی اوپ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ناظرین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکس والے اپیسوڈ کو جلد از جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والے نیو اپٹیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے اور کومنٹ باکس میں اپنی ریکہ ازار ضرور کیجئے گا ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے چھے ناولز اور سٹوریاں اور ڈائجیسٹ وغیرہ اس طرح کے آپ کو آگائے بگائے وقتاں فوقتاں دن بہ دن ملتے رہے تو پھر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاکم اللہ ہو خیئے